پانچ گناہ نہ کیتیاں نے میں جن یہ ممکن ہو سکیاں تھوڑے وقت تک قیش کر دیں کی فرمایا نے مذہب شیعہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی ایجاد ہے انہیں یہ مذہب شیعہ نو ترلیل کیتا ہے انہیں مذہب شیعہ دی بنیاد رکھی ہے یہ دی بنیاد مذہب شیعہ دی رکھن والا ایک یہودی ہے عبداللہ ابن سبا ہے پہلی گرد تک اللہ ہے کہ جڑہ مہربان نے اس قسم دیال کیتی ہے یہ یقینی جہاں لے کہ مطالعہ ادھا کرتے ہیں اگر ادھا مطالعہ ہوگے کہ اس ولی پوری دنیا دے مذہب اہل سنت دے سب تو بڑے سکالر مصر دے داکٹر تاہا حسین نے اپنی کتاب فتنہ تلقبرا جند اول صفحہ نمبر ایک سو چوٹی تلقے ہے کہ عموی اور عباسی خلافہ کے دور حکومت میں شیعہ فرقہ کے دشمنوں نے عبداللہ ابن سبا کے منگھرد قصے کو میں دوبارہ ہوتی تحریر پڑھ دینا فرما دینے کہ عموی اور عباسی خلافہ کے دور حکومت میں شیعہ فرقہ کے دشمنوں نے عبداللہ ابن سبا کے منگھرد قصے میں اس لیے مبالغہ کیا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو اور ان کے گرروں کی طرف منصوب کیے گئے اعتراضات کو مشقوق بنا سکیں اور دوسری طرف حضرت علی اور ان کے شیعوں پر تانو تشنی کر سکیں یہ عبداللہ ابن سبا والا منگھرد قصہ ہے اس میں حقیقت کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں پہلی گلت ہے یہ جناب تیہ ہوگی گل کہ ایک سکالر اہل سنت نے دوسری پہ یہ منگھرد قصہ ہے عیدہ وجود کوئی نہیں ہاں البتہ یہ بڑی پرانی کتاب میرے کڑھ موجود ہے خلافت و ملوکیت کچھ دو تھے عیدہ مطالعہ کتاب بھی ہوگا کہ سید ابو اللہ مدودین لہیے جماعتہ اسلامی دیوانی نے انہیں صفحہ نمبر دو سو دس تھے شیعہ دیا پانچ سفتہ لہیے نے عیدہ سے نہ عبداللہ نہ سبائے نہ کوئی یہودی جنہیں گلہوں نہ شیعہ دے متعلق دیشیہ نے جنہیں یہ کتابیں آج کل نصاب اچھ پڑھائیاں جا رہی ہیں سید ابو اللہ مدودین لکھتے ہیں پہلی لفظی میرا خیال کافی ہے صاحبان علم واسطہ باقی ہیں رب انہوں پتا کوئی نہیں مولوی رب انہوں نہیں پتا صاحبان علم واسطہ وہ فرمادے نے حامیان علی کا یہ گروہ حامیان علی کا یہ گروہ حامیان ابتدا میں شیعہ نے علی کہلاتا تھا ابتدا میں شیعہ نے یہ علی کے حامی ہیں جو پہلے پہلے شیعہ نے علی کہلاتے تھے بعد میں اسطلاحان انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا پہلے اے حضرت علی نر منصوبوں کے شیعہ سن دا رسلے حضرت علی دے حامی نے اے دا مطلب ہے کہ اس کتاب دے مطابق سید ابول اللہ مدودی دے مطابق جنہیں مفسر قرآن نے اور اہل حدیث نے سنی بریلوی بھی نہیں وہ فرمادے نے اے علی دیا حامیان دا گروہ اے یہودیاں دا گروہ نہیں کس ہے یہودی دا جانے تعلق نہیں انہ جڑیاں سفتہ لکھیاں نے اے پڑھ دیا میں قرآن دے جو ہوں کہ شیعہ کیا کن ہو جانتا ہے یہ میں دو تین ثبوت ارز کر دیں وہ فرمادے نے کہ حضرت امام حسین کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کر دیا پہلے بھی یہ موجود تھے لیکن یہ ان کی صفوں میں جو اجتماعیت پیدا ہوئی ہے یہ حضرت امام حسین کی شہادت کی بجہ بنی ان کے جذبات میں شدت پیدا ہو گئی حامیان علی کا یہ گروہ جو پہلے شیعہ نے علی کہلاتا تھا بعد میں شیعہ مشہور ہو گیا اور ان کی جذبات میں شدت حضرت امام حسین کی شہادت نے پیش کی اور ان کے نظریات کو ایک واضح شکل دے دی علاوہ بریں بنو امیہ کے خلاف ان کے طرز حکومت کی وجہ سے عام مسلمانوں میں جو نفرت پھیلی اور اموی واباسی دور میں اولاد علی اور ان کے حامیوں پر ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں جو ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے انہیں شیعت کہتے ہیں تو جو ہے نا صاحبان میں اپنے نو جو ہے نا باستیر کر رہے ہیں اگلی گل بڑی خوبصورت نشی نے فرمانتے ہیں انہوں نے شیعہ دعوت کو غیر معمولی طاقت بخشی یعنی حضرت امام حسین کی شہادت اور بات جنہی شیعہ نے دعوت دیتی یہ لوگانا مظلومیت بات غیر معمولی طاقت بخشی اوفہ ان لوگوں کا سب سے مضبوط قلعہ تھا ان کے مقصود نظریات یہ تھے ہن توجہ رکھنا ایدہ یہودیت نہ تعلقے یا کسے دوسری چیز نہ اتام اے آنکھے اس وندہ دا متعلق آتے پہلی کہلو نکھ دیں شیعوں کے نزدیک امام مد مسحل عامہ سے نہیں نہ امت پر اس کا انتخاب چھوڑا جاتا ہے بلکہ ان کے نزدیک امام اسے کہتے ہیں جس کا نبی اعلان کرے پہلی صفتیں نہ لیے کہ ان کے نزدیک امامت عام لوگوں کے انتخاب کا نام نہیں بلکہ ان لوگوں کے نزدیک یہ آج دگل نہیں کر رہا وہ دوں دے گل کر رہے ہیں یہ تو شیعت پیدا ہوئی فرماتے ہیں ان کے نزدیک امامت رائے آمہ سے نہیں بنتی بنکہ امامت ان کے نزدیک امام اسے کہا جاتا ہے جس کا نبی اعلان کرے ایک گل دوسری گل وہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے نزدیک امام کو ہر بڑے اور چھوٹے گناہ سے معصوم ہونا چاہیے ان کے نزدیک امام کو ہر بڑے اور چھوٹے گناہ سے معصوم ہونا چاہیے اور ہر کول و فیل اس کا برحق ہونا چاہیے ان کے نزدیک امام اسے کہتے ہیں جس کا ہر کول و فیل برحق ہونا چاہیے تیسری شکل ہدنے ان کے نزدیک حضرت علی وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد نامزد کیا تھا اور وہ بربر بنائے ناس امام ہیں بربر بنائے ناس امام ہیں یعنی قرآن حکیم دی آیت دے تیت محمد نے انہوں نے منتخب فرمایا ہے نبی بھی اپنے کلوں اعلان نہیں کیتا بلکہ اللہ دے کہنے تے ہو دی امامت دا اعلان کیتا ہے چوتھے شک کو لکھ دینے آج دی مجلس سیسنے سمجھو جو میں بیٹھے کچھ بے کے گلہ کری دیا ان کے نزدیک چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ ہر امام کے بعد نیا امام لازمان اپنے سے پہلے امام کی نص پر مقرر ہوگا کیا بات ہے اگلے امام باسطے بھی انتخاب نہیں ان کے نزدیک ہر دوسرا امام پہلے امام کی نص پر مقرر ہوگا کیونکہ اس کا منصب کا تقرر امت کے سپورد کیا ہی نہیں گیا کیا باتیں اس منصب کا تقرر امت کے سپورد کیا ہی نہیں گیا کہ مسلمانوں کے منتخب کرنے سے کوئی شخص امام بن جائے یہ شینوں میں جائز نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آباد و شادر اور پنجمی شک اور آخر یہ لکھتے لیں صد کے جاؤں پنجمی شک نار حوالے پڑھتے لیں مدودی نے فرماتا ہے شینوں کے تمام گروہوں کے درمیان شینوں کے تمام گروہوں کے درمیان مدودی بڑا سیانہ سا جی انہوں پتا سی بچ بھی گروہ بندی ہے اندہ شینوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ امامت صرف اولادِ ایلی کا حق ہے آباد و شادر اے شیعت اے جراب شیعت ہے ایدہ کدر عبداللہ ابن سبا یہ ہو دیرہ کو تعلق نکلے نہیں وہ بندہ انپاڑے جیسے گل کی تھی دوسری گل میں کر رہے ہیں توفہ اصنا اشریع اے بڑی معروف کتاب ساڑے اہل سنت والجماعت دوستانی توفہ اصنا اشریع اردو صفہ ترونجہ یعنی 53 مطبوعہ دارو اشاد کراچی اردو چھپی ہے کوئی روڑانی کراچی مل جائے گی انہوں نے فرمایا ہے سب سے پہلے شیعہ کے لقب سے مہاجر و انسار ملکب ہوئے سب سے پہلے شیعہ لقب یا مہاجروں نے استعمال کیا یا انسار نے استعمال کیا اے مہاجر انڈیا دے نہیں انسار تحق سلے دے نہیں اے مہاجر نے مکہ دے انسار نے مدینے دے مدینے عربی صحابی مکہ والے صحابی اے مہاجر و انسار نے پہلے لقب استعمال کیتا سب تو شیعہ اہل سنتی کتاب شیعہ دوں وہ فرما دے ہیں جو ہر پہلو سے جو ہر پہلو سے ایک ایک لفظ کوئی بڑا بڑا قیمتی ہے جو ہر وہ مہاجر و انسار جو ہر پہلو سے حضرت علی کی پیروی میں سرگرم رہتے تھے اور خلافت کے وقت آپ کے رفیقے صحبت رہے آپ کے مخالفین سے لڑتے رہے علی کی اتباہ کرتے رہے علی کے مخالفوں سے لڑتے رہے اور آپ کے عوامر و نواہی کو تسلیم کرتے رہے جو علی نے کہا اسے عمر تسلیم کرتے رہے جہاں سے علی نے روکا انہیں نہیں تسلیم کرتے رہے دراصل یہی حضرات اصل مخلصین شیعہ ہیں جو علی کی حمایت میں جان دے کے چلے گئے ٹھیک ہے جناب حضرت علی دیا حامیانو حضرت علی دیا شیعہ نو حضرت علی دیا اتباہ کرنوالینو شیعہ کیا جان دے امیدی نصاب دی کتاب دا حوالا میں شاجیہ کے دے چکا ہوں ایک لفظ میں نوجوانا واسطے دوبارہ پڑھ دیا اوہ دی میں فوٹو سٹیٹ کرا کے کور رکھیے جیدی اس ویلے اسلام یاد پڑھائی جا رہی ہے ایم میں بچ اے ڈوگر آلیاں اوہ دی گائیڈ شاہ پیئے اوہ دا صفحہ مرکل مجود ہے انا میں فرقہ اصنا عشریہ دے متعلق لکھیا ہے دور حاضر میں اہل تشیعہ کی اکثریت اسی فرقہ سے تعلق رکھتی ہے اور بارہ اماموں کو ماننے کی بجا سہین اصنا عشریہ کہتے ہیں اور کما لے بے کہ انہیں حضرت علی تو لے کے مادی تک نام لکھے نے حضرت علی حسن حسین رہل اللہ بدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قاظم لکھے سارے رحمت اللہ نے علیہ السلام نہیں لکھے 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 اے انہیں علی رضا محمد جواد علی حادی حسن عسکری محمد مادی یہ ان کے بارہ امام ہیں ان کا خیال ہے کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو ہر بھول چونک سے پاک ہو اور جو کبھی بھی بھول جائے شیعہ اسے امام نہیں مانتے اے سڑا مذہب ہے جناب اے خلوہ افتر خلافتہ ملوکیت چھو اے توفہ اصنا عشریہ چھو تے مجودہ دور دی امے دی گائے دی چھو انہیں میرا دل کردہ ایک قرآن دی آیت بھی پڑی یہ مجلس بھی مکمل ہوئے قرآن پاک بھی آیتیں حکیمہ پڑھ دینا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہزین آمنو و آمین سوالی ہاتی اولائی کا ہم خیر البریہ ترجمہ سن لے نا سورہ مبارکہ بنیہ تریاں پارہ خالق فرما دے حبیب وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اولائی کا ہم خیر البریہ وہی بہترین خالق ہیں میری مخلوق میں سے بہترین خالق وہ لوگ ہیں یعنی خیر البریہ میری مخلوق میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کون جو ایمان لائے اور عمل سالح کی جزاؤ ہم اندہ ربہم جنتو آج میں اللہ کے نزدیک ان کا مقام جنت ہے اچھا تاجری من تحت انہارو جس میں نہریں میں رہی ہیں خالدی نفیہ یہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے آبادا آباد تک رضی اللہ عنہم اللہ ان پر راضی ہو گیا ہے اور وہ وَرَضُواْنْهُ اور وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں اللہ فرماندہ ہے ذَالِقَ لِمَنْ خَشِيَا رَبَّهُ یہ بات ہم ان کے لئے کرتے ہیں جیڑے کچھ رب سے ڈرتے ہیں ایک جماعت ایسی ہے جو پوری کائنات کی مخلوق میں خیل البریہ ہے بہترین جماعت ہے کتابہ میں رکھیاں کھڑکا دی نہیں دوسرہ میں انہوں سے پاس پا دیتا ہے لیکن میں نوجوانہ واسطے کچھ بینت کیتی ہے اے میرے کون تفسیر در منصور امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوتی ترجمہ اور مطن زیاؤل امت پیر محمد کرم شاہ الازحری اس آیت مجیدہ تجدوائے نے تے فرماندے نے کہ ایک دن حضرت عائشہ نے رسول خدا کو پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں مخلوق میں سے سب سے معزز اور محترم کون ہے کیا بات ہے جناب حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے معزز اور محترم حضرت عائشہ نے پوچھا تاں جو پکر حضرت ام المومنین پر پوچھ دینے بھائی انہوں نے بی بی بھی سانتے نالے انہوں نے نبی بھی سانتے پوچھ سکتے سانتے انہوں نے کہا جنی مخلوق جم کے پھر دیئے پھائی انہوں نے جو معزز تے محترم کہڑے بند ہیں تو وہ فرماد نے حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ کیا تُو نے وہ آیت نہیں پڑی ان اللہ زینا آمنو و آمدو سوالی ہاتی اولائی کا ہم خیر البریہ کہ اللہ فرمادہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور وہی بہترین امت میں سے ہیں بہترین خلق میں سے ہیں ادا مطلب حضرت عائشہ نے حضور نے اشارہ اس آیت والا کی تا کہ ہونے ناخیر کر شڑیئے ارشاد فرمادن روایت کی حضرت جابر بن عبداللہ انساری نے کہ ہم حضور کی حدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی آیت کے متعلق تبصرہ ہو رہا تھا کہ وہ بندے کون ہیں جو اللہ کی نظر میں محترم بھی ہیں اور معزز بھی ہیں اور وہی ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں اور ان کا جواب ہی مخلوق میں کوئی نہیں فاقبل علی ابن عبی طالب تو دروازے پہ علی کا قدم آیا محمد نے اشارہ کر کے کہا یاد لکھو جن لوگوں کے متعلق اللہ نے خیر البریہ کہا ہے امام ان کا علی ہوگا مذہب ان کا شیعہ ہوگا ہمیں آلی سے پہلو جنوہ میں جواب ایڈہ آسم عبی's میں مجھ سے پہلتے ہیں رہا ہمیں آلاou جواب آنچے پہلہ کئی گراردہ نگل جانی ہے لیکن میرا کوئی پروگرام نہیں میں ٹیبل ٹاگ بھی طرح جواب رہا کسے بندے نے غصہ نہ لگے سرکار دو عالم نے اشارت فرمایا پھر حضرت ابن عباس تو روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کونسی ان اللہ زینہ آمن وہاں میروا سوالی ہاتھی اولائی کا ہم خیر و بریہ تو رسول اللہ نے حضرت علی کو فرمایا کہ ان سے مراد تو ہے اور تیرا گروہ ہے اس سے مراد یا تو ہے یا تیرا گروہ ہے اگلی گل کوئی کمال ہے وہ فرماد نے جب سے حضور نے یہ فرمایا تھا جب کبھی حضرت علی صحابہ کے پاس آتے تھے تو صحابی کہتے تھے جا خیر و بریہ وہ آ گیا ہے جس کے ماننے والے ہی جنت میں جائیں گے اے جناب مذہب دوسری گلو نے ارشاد فرمائی ہے اے ساڑھے